اسلام علیکم ویورز جاتی ہے اور بہت ہی مزیدار لگتی ہے کم از کم رمضان کے آخر میں جب کچھ خجور بچ جاتے ہیں گھر میں تو اس سے آپ یہ ضرور بنائیے گا تو آئیے شروع کرتے ہیں یہاں پر میں نے لے لی ہے تین سو پچاس گرام کے قریب خجور اچھا خجور آپ نے حلوہ خجور لینی ہے نرم والی جو ہوتی ہے بلکل سوفٹ یہ تین سو پچاس گرام یعنی آدھے کلو سے بھی کم ہے یہ تمام خجوروں کی گھٹیاں نکال لیں گے اور اوپر سے وہ جو چھوٹی سی ٹوپی ہوتی ہے خجور کی وہ تمام خجوروں کو اس طرح سے ہم نے بلکل خالی کر لیا ہے یہ دیکھیں اچھا جی اب ان خجوروں کو ہم نے ایک سائٹ پر رکھ دیا اور ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک بڑے سے پیالے میں یا کسی لنگری وغیرہ میں بھی آپ اس طرح کے سمپل والے پلین بسکٹس لے کے تو ان کو کوٹ لیں کرش کر لیں ایک اور طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی پلاسٹک بیگ میں یا شاپر میں ڈال کے اوپر سے بیلن کے ساتھ اس کو کوٹ سکتے ہیں اور موٹے موٹے چنکس بنانے زیادہ باریک پاودر نہیں بنانا ہے یہ دیکھیں اور یہ والے بسکٹ جو ہوتے میری بسکٹ میں نے لیا ہے یہاں پر یہ بیسٹ رہتے اس کام کے لیے اچھا جو خجوروں کی ہم نے گھٹلیاں نکال دی تھی ان کو میں ڈالا ہے اپنے چوپر کے اندر چوپر کے اندر ڈال کے ان کو میں کرش کر لوں گی اگر آپ کی خجور زیادہ ڈرائے ہو اور آپ سے یہ کرش ٹھیک سے نہ ہو پائے تو آپ اس میں ایک دو گھونٹ دودھ کے بھی مکس کر سک لیکن زیادہ دودھ نہیں مکس کرنا ہے اچھا جی یہ خجور سارے کرش کر لیا میں نے اب میں نے کڑاہی کے اندر لے لیا ہے تقریباً پچاس سے ساٹھ گرام کے قریب بٹر مکھن اور اس مکھن کو میں نے ملٹ کیا یہ مکھن تقریباً بن جائے گا چوتھائی کپ یا ایک تہائی کپ کے قریب ہوگا اس میں میں نے ڈال دیا وہ خجور کا جو میٹیریل میں نے کرش کیا تھا سارے کسارہ اس کے اندر ہم نے مکس کر دیا اور اب اس کو ہم نے اس مکھن کے اندر پکانا ہے پکانا ہے اور شروع میں یہ تھوڑا سا سخت ہوگا لیکن جیسے جیسے یہ گرم ہوگا تو یہ سوفٹ ہوکے ہلوے کی طرح بن جائے گا اس کو کسی سخت چمچ کے ساتھ آپ ایسے پریس کر کے تو چولے کے اوپر میڈیم سی ہیٹ کے اوپر ہیٹ زیادہ آپ نے تیز نہیں رکھنی نہیں تو یہ جلے گی خجور تو ہم نے اس کو ایسے پریس کر کے اس کو تھوڑا سا پگلا لینا ہے سوفٹ کر لینا ہے خجور کو یہ دیکھیں جی اچھا جب یہ اچھی طرح سے سوفٹ ہوگی تو اب ہم نے اس کو ایسے کیا کرنا ہے کہ وہ جو کرش کے ہوئے بسکٹس تھے اس کے اندر اس خجور کو مکھن سمیت جو مکھن تھا وہ بھی ساتھ ہی اس کے اندر جائے گا اور یہ سارا میٹریل ہم نے اس کے اندر ڈال دیا اور ساتھ ہی کوئی بھی نٹس میں نے ڈالا ہے پستہ آپ چاہیں تو بادام ڈالنے سو گرام کے قریب میں نے پستہ ڈال دیا ہے اور تھوڑا سے اس خجور کو آپ تھنڈا ہونے دیجئے گا اور جب یہ ہاتھ لگانے کے قابل ہو جائے تو پھر آپ اس کو اس طرح ہاتھ کے ساتھ دبا دبا جیسے اٹھا گونتے اس طرح سے اس کو ساری چیزوں کو مکس کر لیں گے ٹھیک ہے اور یہ پیڑا سا بن گیا اس پیڑے کو ہم نے کیا کرنا ہے کہ تھوڑی سی لمبی سی شیپ دینی ہے ایسے کر کے اس طرح سے ہم نے کیونکہ ہم گول ٹکیاں کاٹنا چاہتے ہیں آپ چاہیں تو اس کو ٹرے میں پھیلا کے بھی ٹکیاں کاٹ سکتے ہیں لیکن میں آج تھوڑا ڈیفرنٹ طریقے سے کر رہی ہوں تو نیچے میں نے رکھ لیا ہے پلاسٹک ہاتھ پر بھی میں نے پلاسٹک گلافز چڑھا لیا ہے تاکہ میرے ہاتھ زیادہ چپ چپے نہ ہو اور جناب یہ اس طرح سے لمبا سا ایک اس کا یہ پیس بنا کے تو اس کو میں نے پلاسٹک کے اندر ریپ کر دیا اور ریپ کر کے اس کو میں تھنڈا ہونے کے لیے فریج میں رکھوں گی تقریباً ایک دو گھنٹے کے لیے کیونکہ ابھی یہ تھوڑا گرم ہے تو اس کی کٹنگ ٹھیک سے نہیں ہو پائے گی نیٹ نہیں بنیں گی اس کی ٹکیاں تو تھوڑا تھنڈا کر کے جب یہ سخت ہو جائے گا ایک دو گھنٹے کے بعد تو پھر میں اس کو نکال کے اس کو اس طرح سے کھولیں گے ہم دیکھیں یہ یہ کتنا خوبصورت اور اس کے اندر بسکیٹس اور نٹس کے ابھی چنگس آپ کو دکھائے دیں گے اس کو تیز چھوڑی کے ساتھ آپ نے اس طرح سے گول گول ٹکیوں کی صورت میں کٹ لینا ہے ویورز اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بھولیے گا اور اپنے فرنس این فیملی کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہو تو مجھے کومنٹس میں فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور مزید اچھے چھے ریسپی اس کے لیے میرے چینل کو پورا سبسکرائب کر لیجئے بہت شکریہ بہت شکریہ